کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا پس تحقیق اس نے بڑی کامیابی کو پا لیا بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو علی السماوات والارض زمینوں پر اور آسمانوں پر والجبال اور پہاڑوں پر تو انہوں نے انکار کر دیا فَأَبَيْنَا اِنْ يَحْمِلْنَهَا اس امانت کو اٹھانے سے وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا اور وہ ڈر گئے اس سے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ پس اس امانت کو اٹھایا انسان نے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا بے شک یہ انسان بڑا ظلم کرنے والا جاہل ہے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ تاکہ اللہ تعالی عذاب دے منافق مرد اور منافق عورتوں کو اور والمشرقین والمشرقات اور شرک کرنے والے مرد اور شرک کرنے والے مردوں کو اور عورتوں کو عذاب دے وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور اللہ تعالی توبہ قبول کرتا ہے متوجہ ہوتا ہے ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتوں پر وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اس لیے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بڑی بخشنے والی اور رحم کرنے والی ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ